نمسکار میرا نام گیانی شور ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے لائی فتح میرے ساتھ روج کی طرح ڈلی سے جڑ رہے ہیں دیش کے جانے مانے سینیہ جنلیس عجید جبیتی عجید جی آج سمراج چودھے کی پگری اتار گئے ایو دھیا میں پگری شریوع ندی میں بھا گئے اس کے بعد انہوں نے بھگبان رام کا درشن کیا پگری کو وہاں شمر پیٹ بھی کیا تھا اس کے بعد گنگا ندی میں پروائی کی گئے اور سمراج چودھے جو بی جے پی کے اسٹیٹ پریسیڈنٹ ہیں بیہار کے جی پی سی ایم ہیں انہوں نے کن پریسیٹیوں میں اور کن سرتوں کے ساتھ پگری پہنی تھی یا ہم کو اور آپ کو بتائیں لیکن اپنے یہاں کہا گیا ہے کہ پگری اتارنے کے بعد انہوں نے چھوار کرم بھی کرایا مطلب مندن کرایا تو اپنے یہاں کہا جاتا ہے کہ چھوار کرم کرنے کے بعد کرانے کے بعد لوگ سدھ ہو جاتے ہیں تو آج سمراج چودھ سدھ بھی ہو گئے پبتر بھی ہو گئے اس کے بعد سیاست بھی ٹیج ہو گئی آر جیڈی نے حملہ بولا رگو کول ڈیٹی صدا چلی آئی اس کا اپلیس دیا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بچن کو نہیں نبھایا دوسری اور بھاسپا والے کر رہے ہیں کہ ہم نے نیٹیش کمار کو ان کے قبضے سے چھینہ نا تو یہ باتیں بھی کہیں جا رہی ہیں تو جس طریقے سے سمراج چودھری نے پگری پرہو سی رام کے چرنوں میں اور پھر سرویو چودھری میں پرواہید کی پہلے سمر پٹ کر اس کے راجنیٹک مائنے کیا ہے اور جو پولٹیکل پنڈٹ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بیہار میں دونوں اور سے تلوارے کھچ گئی ہیں تیجسوی آدب جو ان دنوں بیلیس میں ہیں پتہ نہیں دو دنوں کے بعد پانچ تاری کو آج جیڈی کا اشتھاپنا دبس ہے اس میں بھی ہوئے شامل ہونے کو آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں یہ دیکھنے کی بات لیکن تلوارے اس روپ میں کھچی ہیں کی بیڑھان سبھا چناؤ شامنے ہے چناؤ کب ہو جائے گا گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے نتیش کمار چاہتے ہیں سمیہ سے پہلے چناؤ ہو تو ایسے میں تیاری تو رکھنے ہوں اور تیاری کرنے میں ان ڈی اے آگے نکلتا دیکھ رہا ہے مہا گٹواندن کے پاس آر جیڈی کے پاس جو بوٹ بینک ہے وہ ہم مشلمان اور یادب کا بوٹ بینک انٹیکٹ ہے لیکن مسلمانوں میں بھی چھوپ دکھا تھا اور مسلمانوں کا سامنجن کتنا ہو پاتا ہے آگے آنے والے چناؤں میں کیونکہ یہ بھی دیکھنے کو مل دا ہے کہ مسلم امیدبار آتے ہی دھروڑی کرنگ آتا ہے لیکن جب تیجسری یادب نے یہ کوشش شروع کی کہ اپنا کنبہ برہائیں کس بہا جورے ملاک انہوں نے جورا انتیم شمے میں مکی شہنی پولایا تو نتیش کمار اور نریندر موڈی نے مل کر بیہار میں اپنا آدھار مجبوط کر لیا جو بکھنویت ہوتا دکھ رہا تھا لبکس لبکس کو انٹیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی بھگوان سنگ کس بہا اوپندر کس بہا سمرار چودری ہیں ہی اور اس کے ساتھ ہی جو نتیش کمار کے پاس ای بی سی اتن پچھری جاتیوں کا مت ہے پھر بی جے پی کے پاس سبن کا مت ہے اس پر بھی نتیش کمار چال چلی ہیں لالن سنگ سنجی جھا تو مائی کے شامنے لبکس اور ساتھ میں دہی کا جورن تو نہیں کہیں گے اس سے بھی بڑا ای بی سی کا بوٹ بینگ تو مائی اور شامنے لبکس بیکنسی انڈیا بلوک میں لبکس کے لیے نہیں ہے آج ہم نے سرکر سنگھ کا وہاں انٹریو بھی دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ تجسسو یانب کو ہی مخبنتی بننا ہے بیکنسی تو ہے نہیں تو وہاں یانب یہاں لبکس تو سمرات چودری نے جو پگری کھولی خود کو پبیتر کیا اس کے رانیتک مائنے اور بیہار کے رانیتک یتحاد اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں جی جی دیکھیں گیانیشتر جی پوری چرچہ ہم لوگ شروع کریں اس کے پہلے نشکرس بتا دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اسی چرچہ کو آگے بڑھائیں گے نشکرس یہ ہے کہ سمرات چودری نے کوئی بچن بھنگ نہیں کیا ہے انہوں نے جو بچن دیا ہے وہ بچن نبھایا ہے سبتہ بدل گئی بیہار میں پھر اس پر آگے آئے ہیں پہلے ہم ایک لائن میں اپنا نشکرس بتا دے کہ انہوں نے کوئی بچن بھنگ نہیں کیا ہے انہوں نے جو بچن لیا تھا جو پرن لیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے ایک دوسرا جو آپ نے راجتک نہیتار پوچھا بیہار میں NDA کا جو گھٹ بندن ہے وہ زیادہ سیمنٹیڈ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پگڑی پروہید کی ہے جا کر کے وہاں پویتر ندی میں انہوں نے پگڑی کھولی ہے یہ اس کا پرتیک ہے کہ جو NDA کا جو ایلائنس ہے وہ زیادہ سیمنٹیڈ ہو گیا ہے یہ دو نشکرس ہیں پہلا انہوں نے کوئی بچن بھنگ نہیں کیا ہے دوسرا NDA زیادہ سیمنٹیڈ ہو گیا ہے اب نتیش کمار کہیں نہیں جا رہے ہیں اس لیے جا کر کے سمرات چودری نے پگڑی کھول دیئے کیونکہ اب نتیش کمار کہیں نہیں جا رہے ہیں کب بدل جاتا ہے اس کا پروہ اس کا پروہ نمان کوئی نہیں لگا پاتے اور دوسری بات آپ کہا رہے ہیں بچن بھنگ نہیں کیا کہا تو یہ جا رہا ہے نا کہ انہوں نے نتیش کمار کو گدی سے نیچے ہوتانے کا سنکر کیا تھا تو نتیش کمار تو پھر سے مکھی منٹری ہیں دیکھیں کئی باتیں جو ہے کہیں جاتی ہیں تو اس میں کچھ دوسری بات انتر نہیں ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور سے جب کوئی بڑا بڑی ڈازنیتک ٹپنی کی جاتی ہے تو between the lines پڑھنا ہوتا ہے نتیش کمار کو گدی سے اتار دینے کے ساتھ ہی یہ انتر نہیں تھا کہ NDA کی سرکار بنا دینے یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہوئی NDA کی سرکار بنانا اس میں انتر نہیں تھے کہ NDA کی سرکار بنا نہیں دیکھیں اب یہ آپ اس بات کو بالکی خال نکالیں گے تو دونوں طرف سے ہوگی کہ نہیں آپ نے تو بات یہ کہی تھی آپ پھر شبدوں کو پکڑیں گے جو RJD کے لوگ پکڑ دیں کہ آپ کے شبد تھے کہ آپ نتیش کمار کو گتی سے اتار دیں گے اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد آپ BJP کی تو سرکار بنوائیں گے NDA کی تو سرکار بنوائنے کی بات آپ کر رہے ہیں بینہ اس کا کیا دوسرا نہیں اتارت ہے تو بھاوارت پر جائیے شبدوں کے اس پر مت جائیے جس طرح سے ہم شبدوں کی بیاکیاں نہیں کر شبد نہیں پکڑ رہے ہیں کئی بار شبد تو بہت ہی قراب ہوتے ہیں نتیش کمار کے پرتی جس طرح کے شبدوں کی باتیں جس طرح سے RJD کے لوگوں نے کہی لالو یادو اور تیجسو یادو نے کہی اور جو نتیش کمار نے ان لوگوں کے کے لیے کہی کیا ان کو پکڑ کے بیٹھے رہا جائے تو کبھی جیڈی و RJD ساتھ آ سکتے تھے کیا 1994 سے جو نتیش کمار نے لڑنا شروع کیا تھا اور جس طرح کی باتیں کہی گئی تھی کسی نے سوچا تھا کیا کہ 20 سال کے بعد 2015 میں آ کر کے دونوں پٹیاں ساتھ آ جائیں گے یہ تو تم ہی نہیں سمجھا جا رہا تھا دو دھرووں کے ملنے کی بات تھی لیکن مل گئے اگر شبدوں کو پکڑ کے بیٹھے رہتے تو کوئی نہیں ملتا تو اس لیے شبدوں کو پکڑ کے بیٹھے رہنے کی بات نہیں یہ بھاوارت سمجھنے کی بات ہے سمرات چودری کا بھاوارت تھا کہ ان کو یہاں NDA کی سرکار بنانی ہے بیار NDA کی سرکار بن گئی اور بڑے قائدے سے بن گئی بھاٹی جنتہ پاٹی کے دو دو مکھے منتری بن گئے اس کے بعد آپ لوگ سبھا کا چناؤ NDA جیت گئی نریندر موڈی کی تیسری بار سرکار بن گئی تو جو سنکلپ تھا وہ سنکلپ کئی طرح سے پورا ہوتا ہے ایک سنکلپ ان کا پورا ہو گیا بیہار میں بھی NDA کی سرکار بن گئی اور کے اندر میں تیسری بار لگتار NDA کی سرکار بن گئی پہلے گیر کانگریسی نیتا بنے نریندر موڈی تیسری بار پردان منتری بننے والے لگتار تیسری بار تو یہ چیزیں تو ہو گئی تو اب بچن بھنگ آپ سب پکڑ کے رہیے گا تو کہیے گا بچن بھنگ ہے بھاوارت پکڑ کے رہیے گا تو کہیے گا کہ وہ کامیاب ہو گئے تو اس لیے اس سندھر میں ہم نے کہا کہ وہ کامیاب ہو گئے ان کا سنکلپورا ہو گیا انہوں نے اتار دی پگڑی اور اس کا جو رازنیتک لاہ ملے گا وہ انڈیویجوالی بھی بہت ملے گا سمرات چودری کو نیجی طور پر بھی بہت لاہ ملے گا اور رازتک طور پر بھارتی جنتہ پاٹی اور سموچے ڈی اے کو بہت لاہ ملے گا انہوں نے ایک سنکلپ آج اور بھی لے لیا کہ جو بھی بیدھان سبا چناؤ آگے ہے اس میں نیتیس کمار کی نیتیت میں دو سو سے ادھک سکھے تو آج ایک نیا سنکلپ بھی انہوں نے لیا ہے مطلب مونڈن کرانے کے بعد بہت 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 بڑا سنکلپ ہے اور یہ پھر آپ ہم لوگ کتنی بار جب چرچہ کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بی جے پی جے ڈی ایو اور لوگ جن سکتی پارٹی تینوں ایک ساتھ ہو کوئی اس طرح کا فیکٹر جو دو ہزار بیس میں لوگ جن سکتی پارٹی کا جو فیکٹر تھا وہ نہیں کریٹ ہو تو دو سو سیٹ آ جائے انڈی اے کو یہ بڑی بات نہیں ہوگی بڑی حیرانی کی بات نہیں ہوگی کیونکہ اتنا بڑا سوشل بیس ہے اس گھٹ بندن کا اس گھٹ بندن میں ستر پر تیسات ووٹ کا بیس ہے اس بیس پر اگر آپ پچاس پرسنٹ ووٹ بھی لیاتے ہیں باونچ اوون پرسنٹ ووٹ بھی لیاتے ہیں تو آپ آرام سے دو سو سیٹے پار کر سکتے ہیں دو سو تک پہنچ سکتے ہیں لیکن اب یہ اس معاملے میں تھوڑی ساوڑھانی برتنے کی اس لیے جرورت ہے گیا نیسور جی ابھی ہم لوگوں نے دیکھا چار سو پار کا نعرہ کتنا بھومرینگ کیا ہے کس طرح سے اُلٹا پڑ گیا ہے اس لیے جب آپ دو سو پار کہہ رہے ہیں تو بہت سوٹ سمجھ کے یہ بات کرنی ہوگی کوئی بھی کہہ رہا ہے سمرات چودری کہہ رہے ہیں یا بی جے پی کا کوئی اور بڑا نیتہ راشتیہ نیتہ کہے یا نیتیر شکمار کہے بہت سوٹ سمجھ کے یہ بات کرنی ہوگی کیونکہ اس کا اثر کئی طرح سے ہوتا ہے جنتہ کے دل دیماغ پر جو ہم لوگوں نے دیکھا کیسے ایک نیریٹیب بن گیا کہ چار سو سیٹ اس لیے چاہیے کہ سمجھان بدلنا ہے چار سو سیٹ اس لیے چاہیے کہ ارکشن ختم کرنا ہے پھر ایک یہ کی چار سو سیٹ تو مل ہی رہی ہے تو دو چار سیٹ ہم یہ سیٹ ہرواہی دیتے ہیں یا پارٹی کا ورکر گھر میں بیٹھ جائے پارٹی کے سمرتہ گھر میں بیٹھ جائے تو اس کے کئی طرح کئی اثار ہوتے ہیں گراؤنڈ لیول پر جب آپ دو سو کہیں گے وہ کہنے کی جبرت نہیں آپ نے سنکلپ کیا یہ ٹھیک ہے ایک بار آپ نے سنکلپ کر گیا وہ سنکلپ پر رہی ہے اس کو دوہرانا نہیں چاہیے اس طرح کی چیزیں زیادہ دوہرانے سے اس کا نقصان ہوتا ہے اور ہم لوگوں نے کئی بار دیکھا گیا نیسورجی ہم پہلے بھی یہاں پاتچیت میں بتائے ہوئے ہیں کہ بیجے پی ہمیشہ بڑے مہتوکانکشی لکش تیہ کرتی ہے لیکن صرف لکش تیہ کر دینے سے نہیں ہوتا ہے جھار گھنڈ میں 65 سیٹوں کا لکش تھا اور 25 سیٹیں آئیں ڈلی میں 50 سیٹوں کا لکش جب رکھا تھا بیجے پی نے 2015 میں تو صرف 3 سیٹ آئی تھی آپ کا لکش 50 سیٹ کا تھا اور 3 سیٹ ملی تھی 400 کا لکش رکھا آپ نے 240 سیٹیں ملی لوگ سبا کے چناؤں میں تو اس طرح کا کوئی لکش تیہ کرنے کی ابھی سے جرورت نہیں ہے آپ کا ڈلی اے کا ساماجگ سمی کرن بہت بڑا ہے اور اس ساماجگ سمی کرن پر آپ کو آسانی سے بہومت ملیا گا تو بہومت میٹر کرتا ہے آپ کو کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ 2 تیہ یا 3-4 سیٹیں لیا کر وہاں سمیدان بدلنا ہے بیار میں اس کا معنی تو یہ ہے کہ آج جس طریقے سے ڈلی اے ہے ہو جائے تو پھر سے ڈلی اے کو بہومت ملتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے اور نیتیس کمار پھر سے مکھمنٹی بنتے دکھائی پڑ رہے ہیں نہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اس گٹھ مندن کے ساتھ تو اس میں کوئی دور آئے ہی نہیں ہے کہ یہ جب 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 چراغ پاسوان کا فیکٹر تھا 2020 میں تب بھی ڈلی اے کو بہومت مل گیا تو اس لیے اس میں تو کوئی جو ہم نے کہا پہلے کہ جتنا بڑا سوشل بیس ہے اس میں دو سو سیٹ بھی کوئی ہے دو سو سیٹ تو آئی چکی ہے نا پہلے 2010 کے چناؤں میں آئی ہی تھی دو سو چھے سیٹ ہے دو سو دو سو چھے ہی کتنی تھی دو سو سات سیٹ تھی دو سو سات سیٹ تو آئی ہی تھی پہلے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ایک اتنی آ جائے لیکن اس کا پرچار ابھی سے اس آدھار پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرا اپنا جو ابھی ہم لوگوں نے حال میں دیکھا لوگ سبح چناؤ کا جو دیکھا اس سے کئی بات ہوتا ہے کہ اللہ پر ہو جاتا ہے اس کو آ جاتا ہے اس کو لگنے لگتا ہے کہ جیتی رہے دو سو سیٹ آ رہی ہیں تو ہماری ایک سیٹ ہار ہی جائیں تو کیا ہو جائے گا تو اس سیٹ پر پھر اس کا نتیجہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی نا کسی سیٹ پر لوگوں کے جو نیجی جھگڑے ہیں وہ ہاوی ہونے لگتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں اس کے خطرے کو بھی سمجھنا چاہیے لیکن ڈی ایک جو فارم ہے جس پر ہم لوگ آگے بات کریں گے اس social بیس میں کوئی سیند لگنے کی کنجائس ابھی نہیں دکھ رہی ہے پچھلی بار چیراغ پاسوان تھے انہوں نے سیند ان کے ساتھ جو اپنا پاسوان کا vote ہے وہ پر جو پاسوان کے جمعنے سے جو جو بنا رہتا ہے جس میں یہ میسیج تھا کہ چیراغ پاسوان جو کر تو اس لور بیس سے نیچے آنے کا کوئی مطلب نہیں تھا اگر چیراغ پاسوان نہیں ہوتے تو اس لور بیس سے نہیں آتے نیتیو اس کو دوہر آیا ہے اور اس ہمارا دوسرا نشکر تھا جو ہم نے کہا تھا کہ ڈی ایلائنس ہے وہ زیادہ سیمنٹیڈ ہو گیا جیادہ مجبوط ہو گیا اور اس مجبوطی کا ایک مین کارن جو آپ نے کہا مائی کے مقابلے لوکوس کا سمیقرن بہت مجبوط ہو ملکل لوکوس کا سمیقرن پھر سے ایک یوٹ ہوا اس کے لیے دو گھٹنا کرم ہے جو ایک لوگوں نکل جس کی چرچہ کی بھگوان سنگھ کشوہ کا ویدان پریشت جانا اور اپیندر کشوہ کو راج سبھا کے لیے چن لینا اور دوسرا گھٹنا کرم سمرات چودری کا پھگڑی کھول کر کے اور ان کنڈیسنل سپورٹ اب ان کنڈیسنل جو بینا سرت سمرپن جس کو بولتے ہیں سمرپن وہ سمرپن نتیش پر پرتی جاہیر کر تو اس سے لوگ اس کا سمیقرن بہت مجبوط ہو گیا زیادہ سیمنٹی ہو گیا لیکن ان کے پاس مائی ہے اور ملہ کو اپنے ساتھ لانے کا پریاس کیا اور مکیش شہنی آئے اور جو ڈاٹا مائننگ ہو رہی ہے بوٹ کے جو دکھائی پر رہے ہیں کہ بوٹوں پر مدان کیسے ہوئے کیا بوٹنگ ٹرین رہا اس میں ملہ کا بوٹ انڈیا بلوک کو جاتا دکھ رہا ہے جو بوڈی لینگویج ہوتا ہے اس سے جو سنکیت جاتا ہے یا بھے پیرا ہوتا ہے وہ بھی خطرناک ہے آر جی کے لیے اور اس کلچر سے آر جی کو اپنے مداتا کو شابدھان کرنا ہوگا نہیں تو نتیش کمار کا رات چلتا ہی رہے گا یہ بات آپ نے ٹھیک رحم لگ تار جو 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 بوڈی لینگویج ہوتا ہے جو گمشہ لہرانے اور جو دکھانے اور گاڑیاں بڑی تیج رفتار سے چل رہی ہیں لوگ اس پر کھڑے ہیں اور موریٹھا گمشہ باندے ہوئے نارے لگ رہے مہادلی تھے اس میں بھائی پیدا ہوتا اور یہ صرف یادوں سے نہیں ہے یہ پہلے جو چاہے بھومیہار رہے ہوں یا راجپوت رہے ہوں ان سے بھی یہ بھائی رہتا تھا لیکن لوگوں کے پاس کوئی بکلپ نہیں ہوتا تھا لوگ چناؤ تھا جس میں کھل کر کے اس ورگ کی چاہنا ان کی پسند جائے تھے انہوں نے لالو یادوں کو اپنا مسیحہ چناؤ تھا اور وہیں چناؤ تھا جب لالو یادوں کو پون بھومت ملا تھا اس کے پہلے 1990 میں ملا تھا 2000 میں ملا 2005 سے 12 ہی ملا تھے لیکن اس کے بعد اس بدلتی گئی کہ لالو یادوں مائی کی نیتا بن گئے مسلم یادوں کے نیتا بن کے اور وہ رہ گئے اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس ورگ کو جوڑنا شروع کیا تھا جو لالو یادوں کے ویروت میں تھا ہم کہا سکتے جتنے لالو یادوں کے جو پیرینیل اپوننٹ ہیں جو سناتن چرنتن جو ویروتی ہیں وہ نتیش کمار کے اردگرد اکٹھا ہو اور وہ ان کو لگا کہ جو لوکوس کا سمیقرن نتیش کمار نے بنایا ہے اس کے ساتھ ایک ساماج سدو آرمونی ہے اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں یہ جاتی ایسی ہے جو بزنس کرتی ہے کھیتی باڑی کرتی ہے اور جاتی نہیں تو اس کے ساتھ مل کر راجنیتی کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوئی پچھڑوں نے بھی اس میں اپنا سنرکشن دیکھا سورن نے بھی دیکھا دلیتوں نے بھی دیکھا جس طرح سے لوگ سب چناؤ میں کس بہ مط بخند ہوتی دکھائی پلے جو آپ بار 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 کہ رہے ہیں بھائی بیران سب چناؤ میں سی ایم کوش کی بھلے ہی بھائی کس بھائی سن بھائی مط بھائی سائد آر سن بھیجے جائے یا کوئی اور بھیجا جائے لیکن یہ بڑی بات ہے اور بدلے میں بیہار بیڑھان پریشت کی ایک سیٹ تو ملی گئی نیٹیس کمار کی پارٹی جی ڈیو کو دوسری سیٹ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیٹ کھالی ہونے جا رہی ہے ایک مہتوکن سرست کی سرستہ سماک تھوڑ رہی ہے وہ سیٹ بھی جی ڈیو کو بیجے پی دے گی اور اس کے بارے میں ابھی سے خبر شروع ہوئی ہے کہ چندے شور پسار چندربنسی جو جہانہ بات سے لوگ سبح کا چناہو ہار گئے اچھی پچھلی جاتی کی رہنیتی نیتیس کمار کرتے ہیں تو چندربنسی کو چندیسو چندربنسی کو بہار بیران پریشت میں نیتیس کمار بھیج رکھتے ہیں کیونکہ بھاسپا نے دو چندربنسی پریم کمار چندربنسی کو منطری بنا رکھا ہے بھیم سنگھ چندربنسی کو راز سبح میں بھیجا ہے اور نیتیس کمار نے باقی جاتیوں کی رہنیتی کو سادھنے کا پریاس کر لیا ہے اور اب تو اپندر کس بہا کے ساتھ انہوں نے اپنی صحیح جتہ دکھائی ہی دکھائی ہے تو یہ سارے سمیکن سادھنے میں نتیج کمار لگے ہیں اور دونوں میں بلکل جو آپ کریں زیادہ سیمنٹر ہوا وہ دکھتا پردسیت ہو رہا ہے ہم پہلے جو آپ نے کہا وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ویدھان سبح چناؤں میں مکہ منتری کی اور اس کا کتنا بڑا رازنیتی کا اثر ہوگا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو تیجسوی یادوں ہیں لالو یادوں ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے آکڑوں کا کام کرنے والی یا چناؤ رنیتی بنانے والی ان کی جو ٹیم ہے جو ان کے بیک روم بائج ہیں ان کو پتا تھا کہ لوگ سبح چناؤں میں یادوں کا ووٹ ٹوٹ سکتا ہے وہ جانتے تھے اور اسی لیے انہوں نے گیارہ یادوں ٹکٹ دلوائے انڈیا بلوکز کھل کر کے ٹکٹ دیا اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ووٹ ٹوٹے گا لوگ سبح چناؤں میں یادوں کو پتا ہے کہ یہاں ابھی بانتری کی ساتھ کا جب چناؤں ہوگا تو دیکھیں گے تو انہوں نے زیادہ ٹکٹ دی ملابا جیسے یہ پتا ہے کہ لوگ سبح چناؤں میں یادوں کا ووٹ ٹوٹے گا وہیسے ہی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دہاں چناؤں میں یادوں کا ووٹ نہیں ٹوٹے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے بیجی پی چاہے کتنے بھی یادوں امیدوار اتار دے ووٹ نہیں ٹوٹے گا یہ آر جے ڈی کو پتا ہے اس لیے اس انپات میں یادوں امیدوار کم ہوں گے آر جے ڈی کے طرف سے وہ الگ game کریں گے جو جو اخلیت یادو نے اکتر پردیس میں کیا وہ انبات کے مقابلے کم یادو کینڈیٹ دیں گے کیونکہ ان کو پکا بھروسہ ہے کہ سبھی 243 سیٹوں پر گن کر کے یادو کا بوٹ آر جیٹی کے پکش میں جائے گا کہ جسوی یادو کو مکہ منتری بنانے کے لیے تو یہ ان کو پتا ہے اس حساب سے وہ پولیٹکس کریں گے آگے ویڈان سمجھ چناؤ کے سامنے اور جیسے ہی یہ پولیٹکس ہوگی جیسے ہی یہ سماجی جو جمینی اسطر پر یہ پولرائیزیشن دیکھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم کا پولرائیزیشن دیکھے گا ویسے ہی دوسرے پکش میں سمان تیورتہ کے ساتھ پولرائیزیشن ہوگا ادھر بدروی کرن ہوگا جو انٹی یادو انٹی مسلم ہوگا کیونکہ کاسٹ کا بیریر دیکھئے وہ ابھی بیریر جب ٹوٹے گا تب ٹوٹے گا وہ تو آدھر ششتیتی ہوگی کہ ٹوٹ جا اور کاسٹ کی آدھار پر ووٹ نہیں کریں لوگ کینڈیڈیٹ کی یوگیتہ کی آدھار پر ووٹ کریں لیکن وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے تو پولرائیزیشن ہوگا مسلمان کے خلاف بھی ہوگا کینڈیڈیٹ ہو یا نہیں ہو جیسے یہ ہوگا کہ مسلم ماہی سمیکرن ایک جوٹ ہو گیا اور بہت ایک جوٹ ہو کر کے ووٹ کر رہا ہے ویسے ہی جو دوسرا سمیکرن ہے جس میں ہم لوگ لوکوس ابھی ڈسکس کر رہے تھے جس میں پوروڑ ہیں اتینت پچھڑی جاتی ہیں تلیت ہے وہ ایک جوٹ ہوگا اور وہ ایک جوٹتہ بہت بڑی ہے وہ سبتر پرتیسط کا سوشل بیس میں میں سیندھ لگانے کی کوشش ضرور کریں گے اہتے جس یادو اور وہ ایسے کریں گے کہ انپاہت میں جب جو آبادی کا انپاہت میں یادو امیدوار کم ہوگا مسلم امیدوارت اور بھی کم ہوگا ہم لوگوں نے دیکھا لوگ سبا چناؤں میں کیسے صرف دو امیدوار دیئے تو اور اب ابھی رو ہو رہے تھے ایک دم روتے کلپتے ہو ایسی اسادو دن ہو ایسی لوگ صبح میں کہہ رہے تھے کہ اب کیا ٹائم آ گیا کہ مسلمانوں کی اسٹیتی OBC سے بھی کم ہو گئی OBC سے بھی کم MPA میں لے آرہے پہلے کہتے تھے کہ دلیتوں سے بھی کم آ رہے ہیں تو وہ آبادی بھی دیکھی آبادی کے انپاہت میں اب OBC کے لوگ آنے لگے تو صبح بھیک روپ سے پیچھے ہوں گے مسلمان پیچھے ہوں گے اور دوسری جو مسلم ووٹ لیتی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ امیدوار زیادہ دینے پر پولرائیزیسن ہو رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے تو ووٹ لینا ہے امیدوار نہیں دینے یہ فنومینون آپ بیدھان صبح میں بھی دیکھئے گا کہ امیدوار کم ہوں گے تو جب دونوں امیدوار کم ہوں گے تو جاہیر ہے کہ دوسری جاتیوں کے زیادہ امیدوار تے جسوی یادہ اتاریں گے بلکل نشت روپ سے اتاریں گے اور ستہ میں بھاگیداری کے لیے کچھ ووٹ ان کو جائے گا ان برگوں کا جن کے امیدوار ہوں گے وہ اپنی سنخیہ بڑھانے کے لیے کچھ اگر ووٹ دیں گے بھی لیکن ان کو پتا ہے کہ مکھے منتری تے جسوی یادوں کو بننا ہے تو وہ ایک چیز ہے جو روکے گی پولرائیزیر مطلب ان کی طرف زیادہ سے زیادہ سنخیہ میں جانے سے اور یہی ایڈوانٹیج ڈی اے کا ہے اور ڈی اے میں سب آپ کو پتا ہے کہ مکھے منتری کی کورسی یہاں بھی ایک دوسرے طرح سے آرکشت ہے لاؤکس کے لیے ان کے ساتھ جانے میں پچھڑی جاتیوں کو بھی دکت نہیں ہے جو فارورڈ ہے ان کو بھی دکت نہیں ہے دلیتوں کو بھی دکت نہیں ہے تو اس کے حساب سے ابھی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے کا ایکویشن بہت سیمنٹیڈ ہوگا ہے تو وہ سیمنٹیڈ ہو کر کے لگ بھگ 70% اور ادھر لگ بھگ 30% ابھی بھی اتنا ہی ہے لوگ سبھا چناؤں میں جو بھوٹ ملا وہ بلکل ہی الگ پریشتیوں میں ملاتا ہے اور بلکل اس آدھار پر مت کریے 70% بنام 30% اب اس 70% کو سیمنٹیڈ کرنے کی کتنی کوشش سے ہو رہی ہیں یہ تو آپ نے بتایا کہ کیسے کشوہا سادھا جا رہا ہے کس طرح سے پچھڑے سادھے جا رہے ہیں کس طرح سے فارورڈ سادھے جا رہے ہیں ڈلیت کو کس طرح سے سادھنے کی کوشش ہوگی یہ سب چیزیں ہوگی رہیں گی لگتار چناؤں تک یہ چلتی رہیں گی اور نتیش کمار کے چہرے پر چکی پہلے انہوں نے ان سبھی جاتیوں کو ساتھ لے کر کے راجنیتی کی ہے تو لوگ یقین کے ساتھ ان کے ساتھ جڑیں گے تیجسری یادوں کو یہی یقین پیدا کرنا ہے یہی بھروسہ بنانا ہے کہ جس طرح سے نتیش کمار سبھی جاتیوں کو لے کر کے چلتے رہے ہم بھی چلیں گے وہ جس A to Z کی راجنیتی کی بات کرتے ہیں وہ اپنے آچرن میں دکھانا ہوگا لیکن اب وہ پہلے اس کو دکھا کر کے اور ووٹ لے لینے کے لیے بہت کم سمیہ بچا ہے اب جتنا سمیہ ہے ان کے پاس اس سمیہ میں یہ بھروسہ نہیں بن سکتا ہے اس بھروسہ بننے میں سمیہ لگے گا ٹائم لگے گا اب یہاں جو تیسرا فیکٹر ہے چناؤں تیسر کا وہ چناؤں لڑیں گے بھدھان سبھا کا اور امیدوار اتاریں گے وہ بار بار انہوں نے کہا ہے کہ سبتر امیدوار اتیانت پچھڑی جاتی جاتی ہوگے مسلمانوں کا حساب پیتا بھی سمجھا ہے مسلمانوں کو ہی سمجھا ہے کہ آپ کے بوت کا محطو کیا ہے اور آپ کو مل کیا رہا ہے ملکول تو وہ محطو بھی سمجھائیں گے یعنی مسلمان اگر وہ مسلمان بھی اتارتے ہیں اتیانت پچھڑا زیادہ اتارتے ہیں اور چہرہ چکی پشانت کی سور کا ہے جو اگلی جاتی سے آتے ہیں تو وہ ایک کہیں نہ کہیں جو ڈی اے بلوک ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہیں تو ڈی اے بلوک کا نقصان پہنچائیں گے یہ دیو ہے اتی پچھڑی جاتیوں کو اتارتے ہیں لیکن یہ دیو مسلمان کو اتارتے ہیں تو وہ تجسری عادت کے لیے بھی چناؤتی بنیں گے اور وہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں جو بیہار کی جنتا وہ چوب رہی ہے کہ گریب کا بیٹا پڑھنے بہا جائے گا گریب کا بیٹا کمانے بہا جائے گا مزدوری کرنے بہا جائے گا امیر کا بیٹا پڑھنے بہا جائے گا یہاں بڑھا ماں باپ رہ جائے گا اور پھر کیا ہوگا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ باتیں چلی رہی ہیں ہاں ہاں دیکھئے گیانی سور جی موسلمان کا بوٹ ٹوٹنے میں ہم کو تھوڑا سندے ہے موسلمان کا بوٹ جو ہے وہ بہت ٹیکٹیکل بوٹنگ کرتا ہے اور ایک دم سے اس کی politics اس کی ideology بہت کلیر ہے اس کا اس کو بڑا نقصان بھی ہے اور کئی جانکار لوگ جو ہیں لیکن اسی کا نقصان ہے کہ ہم صرف پی جے پی کو ہرانے کے لیے بوٹ کریں گے یہ ایک چیز ایسی ہے جس نے اس کو پرازنیتی گروپ سے بہت نقصان پہنچایا ہے اس قوم پر 24 ایم پی جیت کر کے پورے دیش سے 543 میں آئے تو یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کی جد ہے جو بی جے پی کو ہرائے گا اس کو ووٹ کریں گے ہم کسی کو جیتانے کے لیے ووٹ نہیں کریں گے ہم ہرائے گا بی جے پی کو اس کو ووٹ کریں گے یہ جو اسطحیق ہے یہ نقصان پہنچاتی ہے تو اس سوچ میں وہ ہمیسا ووٹ کریں گے ان کا کچھ ووٹ کچھ پڑھے لکھے جو ہیں جن کی جو آکانکشی برگ ہوگا اس میں وہ ہو سکتا ہے کچھ ووٹ کریں یادو مسلمان کا ووٹ آر جیٹی سے اس مر بہت کم ٹوٹے گا اسیمبلی کے الیکشن میں اگر پرشاند کی سور اتیاند پچھڑا بہت امیدوار اتارتے ہیں اور اگڑی جاتی کا بہت امیدوار ہوتا ہے تو اس میں بہت آکانکشہ ہے اس میں ایک ناراجگی بھی ہے ناراجگی بھی اسی میں ہے گصہ اسی میں ہے بدلنے کی چاہت بھی اسی میں ہے کچھ بڑی چیز حاصل کرنے کی چاہت بھی اسی میں ہے اسی کے بچے باہر ہیں جو سوچل میڈیا کا ایکو سسٹم ہینڈل کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیہار کتنا پیچھے رہ گیا اور کتنا اپمانیت محسوس کرتے ہیں بیہار کے پچھڑے پن کو لے کر کے اور بیہار کو بدلنا چاہیے یہ جو بدلنے کی چاہ ہے یہ اس ورگ میں ہے جو اور بی جے پی کا ووٹر ہے نتیش کمار کا ووٹر ہے بلکل بلکل لیکن آج جب صبح صبح ہم نے اخباروں کو دیکھا بیہار کے اخباروں کو دیکھا تو پہلے پیچ کا جیکٹ بھی گیا پن تھا دیکھیں جو تجسری آدب کے پاس انتیم ہتھیار بچا جسے لے کر ہوا بہت مجبوطی سے لڑتے ہیں لوگ سنتے بھی ہیں کہ جب تجسری آدب جپتی سی ایم بنے بیہار میں مہا گٹواندن کی سرکار بنی تو نوکلیوں کی بہار آئی تو آج پہلا پیچ سبھی اخباروں میں جیکٹ ہے آج راجس ایم بن بھومی شدھار بیبھاک کی یوشتی جو نفتیاں ہوئی ہیں ہزاروں کی سنچانی تو آج اس کی شروعات بھی نیتیز کمار نے کر دی نیتی پتر باتنے شروع کر دیئے قریب آٹھ نو ہزار نیتی پتر آج باتے گئے ہیں امین کے اور الگ الگ سرکاری پڑھوں کے تو نیتیز کمار نے یہ ہتیاں اور دیکھی جو بگیاپن چھپا تھا اس میں پھر وہی نعرہ نوکری مطلب نیتیز کمار تو یہ ہتیار بھی چھیننے کا پریاس نیتیز کمار کر رہے ہیں کہ جو تیسری آلک USP ہے اس USP کو ختم کر دیں اور اس بات کو پرمائن کریں کہ نوکری نیتیز کمار کی سرکار دے رہی ہے اور پہلے بھی دے رہی تھے ہم لوگ کل چرچہ کر رہے تھے کہ انیسور جی تو اس بات پر ہم لوگ سہمت ہوئے تھے کہ اب راجنیتک جو بیسات بچھانے کا کام تھا وہ بیسات بچھا چکے نیتیز کمار اور بیجے پی دونوں مل کر کے وہ بیسات بچھ گئی ساری گوٹیاں اپنی اپنی جگہ پرفیٹ کر دی گئی اب اس کے بعد جو ہے وہ ساشن پرساسن کا ہے وہ نوکری دینے کا کام ہے روزگار دینے کا کام ہے کچھ بڑے فیصلے کرنے کا کام ہے دیکھئے نیتیز کمار نے بڑا لیوریز دیا ہے کے اندر سرکار کو بڑا لیوریز دیا ہے میرا ماننا ہے کہ یہ بہت ہی عدبت بات تھی اور جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ بیجے پی کے ساتھ کتنے کتنا کوہیسیب ہے اس کا ریلیشن کتنے نزدیکی سمبند ہے کہ پرستاؤ میں یہ لکھا گیا کہ آپ وشیس راج کا درجہ دیجئے یا وشیس پیکیج دیجئے ملکل وشیس راج کے درجے پر نہیں اڑے ہیں نیتیز کمار وشیس پیکیج دیجئے تو آپ دیکھئے گا کہ اگلے کچھ دن میں وشیس پیکیج ملنے سورو ہو جائے حالکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سے کوئی بڑی گھوستنا ہو جائے گی جتنی کیندر سرکار کی یوجناوں سے جتنے پیسے ملتے ہیں انہی پیسوں کو آپ ایک دگا ہی کٹا کر دیں گے آج ہی ہم نے دیکھا کہ سنجی جھا نے فوٹو ٹویٹ کیا ہے نرمالا سیتارامن کے ساتھ وہ ملے نیتیز کمار کے ساتھ باتچیت کر کے انہوں نے لکھا کہ نیتیز کمار کے ساتھ باتچیت کر کے اور تمام یوجناوں کو سمجھ کر کے اور آج دیش کی بیت منتری سن ملکاتی تو یہ پیکیج کی بات ہو رہی ہے 22 جولائی سے سنسد کا مونسون ستر شروع ہوگا جس میں بجٹ آنا ہے بجٹ میں کچھ بڑی گھوستنا ہو سکتی ہے ہم کو کوئی حرانی نہیں ہوگی بجٹ میں کوئی بڑی گھوستنا بیہار کو لے کر کے ہو جائے ریل بجٹ میں کچھ نئی ٹرینیں چلانے کی گھوستنا ہو جائے کوئی نئی اسٹیشنز بنانے کی بات ہو اسٹیشنز کے ڈیولپمنٹس کی بات ہو تو ان سب کے لیے فنڈ کی گھوستنا ہو نی ہے تو اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے ابھی ہو گئی راجنس اکبی ساتھ بچ گئی politically cemented ہو گیا ڈی اے اب یہ بات ہم نے جو کہی جس پر آپ نے کہا کہ ہم بڑی بات کر رہے ہیں بہا ہوتا ہے کہ نیتیش کمار جا سکتے ہیں تو وہ پگڑی نہیں کھلتی ہے تو یہ یہ شور کر دیا گیا ہے نیتیش کمار کے آس پاس کہ جو لوگ ہیں جو ڈیسیجن میکنگ میں ابھی بہت بڑی بھومی کا نبا رہے ہیں اہم بھومی کا نبا رہے ہیں ان لوگوں نے یہ سمشت کیا ہے بھروسہ دیا ہے اور اس لیے وہ پگڑی کھلی ہے تو اب راجنس اکبی بچ گئی ہے politically ڈی اے سیمنٹیڈ ہو گیا ہے سوشل بیس بہت بڑا بنانے کا چوتہ وہ بن کے ریڈی ہو گیا اب نوکرییاں دی جائیں گی کام ہوں گے وکاس کے کام ہوں گے ان کی بڑی بڑی گھوشنائیں ہوں گی اب جتنا سمیہ بچا ہے اس سمیہ میں بجٹ میں بڑے پیکج کی گھوشنہ ہوگی بھارت سرکار عارتھک پیکج دے گی بڑا عارتھک پیکج اور اس عارتھک پیکج کے آدھار پر بیہار میں بکاس کا نیریٹی بنا جائے گا گڑھا جائے گا یا اس کا پرچار کیا جائے گا اور جو ڈوڈا کے ایک لاکھنی نوکریوں کی جو بات تھی اگستک دینے کی ان نوکریوں کے کو اس سمیہ سیما میں وہ نوکرییاں دینی ہے اس کے لیے پریشا عجید کرنے ہیں اور پھر دوسرے فیچ میں جو نیتیش کمار اپنے ساتھ نیشتر پارٹ 2 کو پورا کرنے کے لیے جو کہتے ہیں ہم پانچ لاکھ روزگار دے دیں گے پانچ لاکھ نوکری دے دیں گے اس کو پورا کرنے کی جائے گی اور ایک تیسرا کام ہوگا نیریٹیب بدلنے کا جی ایک بڑا نیگیٹیب نیریٹیب بیہار کو لے کر کے بن رہا ہے یہ جو لگاتار پل گر رہے ہیں اس سے اس کو روکنے کا میڈیا سے وہ چیزیں نہیں آئے زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہو یا اس کو گھٹنا ہے اس طرح کی روکھیں اس کے لیے بھی ایک بیاس بیاس جن لوگوں سے ہوئی وہ اس بات کو لے کر چنتیت دیکھیں کہ اس طرح کے نیریٹیب سے جو برگ پر بھاویت ہو رہا ہے وہ عام طور پر سمرتھک بی جی پی اور جی ڈی ڈی اس کو بھی بدلنے کی کوشش ہوگی ابھی ابھی سے یہ سب چناؤ کی تیاریوں کے لیے ہو رہا ہے یہ تین چیزیں ہوگی جی جی پولیٹکل جو سیمنٹیڈ ہو گیا سوشل بیس بنایا دکاس کے کام ہوگی اور نیریٹیب بنایا جائے جائے گا نیتیش کمار اور نیری موڈی کے اردگیر کی ان کے نام پر چناؤ کر کے اور ایک بار سرکار آ جائے ڈی اے کی اس کے بعد کیا ہوگا وہ بات بھوش کے گھر میں ہے نیتیش کمار کتنے دن سیم رہنگے پھر ان کی جگہ ان کی پارٹی کا کوئی اتر ادھکاری آئے جو مکھے مندری کی سنبھالے بات کہ نیتیش کمار پھر مکھ مندری بنے گے یہ بات قریب قریب تی دکھ رہی ہے کیونکہ یا آج کی تاریخ میں چناؤ ہوتا ہے تو ان ڈی اے کو بہمت ملتا ہوا دکھائی پر رہا ہے یا ان ڈی بلوک اور ڈی اے کی بات کریں بہت پتی ست لوگ سوا کی بات چھو دیں تو ستر بنام تیس کا مقابلہ دکھائی پر رہا ہے اور اس کے آگے دیکھیں چناؤ کی تیاریاں شروع ہے نیتیش کمار نے شاماج کار آدھار والے کام پورا کر لیے ہیں اب کندر سے بیہار کوئی سپیسل پیکج مل سکتا ہے اور اس کے آدھار پر ڈیبلپ میں اور نوکری کی نئی نیریکٹیو گھری جائے گی نیتیش کمار اپنے کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آگے کیا اس کی چرچہ ہم جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہیے لائف چیز کو یعنی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل لائف سٹی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے گا اور یعنی اس ویڈیو کو فیس بوک پیس کے مادے ہم زیدے گے تو فیس کو لائک کیجئے گا ٹیوٹر پر